اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیپ چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والی ہیں حضرت علی نے فرمایا مزاک مزاک میں بھی گالی دینے سے کیا ہوتا ہے مزاک میں یا جان بوچھ کر گالی دینا کیسا ہے ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کولڈ رینگ یا زیادہ تھنڈے پانی پینے کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے بہلے اگر آپ ہمارے یوٹیپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ایک انسان کسی دوسرے انسان کو مزاک مزاک میں گالی دے رہا تھا اتنا دیکھ کر آپ قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا یاد رکھنا تمہاری زبان سے نکلی ہوئی گالی تمہیں ہی برباد کرے گی میں نے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا جو اس کا محافظ ہوتا ہے اس کے لیے برکت اور کامیابی کے اسباب پیدا کرتا ہے لیکن جب کوئی انسان اللہ کے کسی بندے کے لیے گندے الفاظ کہتا ہے کسی کی توہین کرتا ہے تو ان گندے الفاظ کی وجہ سے وہ برکت والا فرشتہ جو اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے تحفہ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور یوں وہ گالی دینے والا انسان مسیبت اور پریشانیوں میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے یاد رکھنا اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ ہی ادا کرنا کیونکہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی تمہاری زندگی کو اچھا یا برا بناتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کولڈرنگ اور زیادہ تھنڈے پانی کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا ہے حضرت علی کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا یا علی قیامت کی سب سے عجیب نشانی کیا ہوگی بس یہ کہنا تھا تو حضرت مولا علی نے فرمایا قیامت کی سب سے عجیب نشانی یہ ہے کہ آخری وقت میں انسان ایک دوسرے کو خوشی خوشی زہر پلانے لگیں گے پینے والے کو بھی معلوم ہوگا اور پلانے بالے کو بھی لیکن پھر بھی ان انسانوں کی محبت کا اظہار وہی زہر پلانا ہوگا تو وہ شخص کہنے لگا یا علی وہ زہر کس قسم کا ہوگا بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا اے انسان وہ زہر بہت زیادہ تھنڈے پانی کے مثل ہوگا یاد رکھنا آخری زمانے کے لوگ گھر آئے ہوئے مہمان کو تیز تھنڈا پانی پلائیں گے یا ایسے کہوے یا ایسے شربت پلائیں گے جو انسان کی صحت کو تباہ و برباد کر دیں گے یاد رکھنا زیادہ تھنڈا پانی میدے کے اندرونی پردوں کو مستاثر کرتا ہے انسان کے موہ کے لب لبے یعنی زبان پر گہرا اثر چھوڑتا ہے اور زیادہ تھنڈا پانی انسان کی بڑی آتھ کو نقصان پہنچاتا ہے زیادہ تھنڈا پانی انسان کے دل کی رگوں کو جوڑ دیتا ہے اور یوں اس وقت کے انسان دل کی بیماریوں میں زیادہ سے زیادہ متاثر ہونے لگیں گے اور اس دور کے لوگ تیز تھنڈا پانی پینے کی وجہ سے اپنی عمر کو کم کرنے لگیں گے اور اسی وجہ سے اس دور کے لوگ زیادہ سے زیادہ بیماریوں میں مفتلا ہونے لگیں گے ان کے یہاں تیز تھنڈا پانی یا تیز تھنڈا شربت خوشی اور مہمان نوازی کی پہچان ہوگی اے شخص یاد رکھنا جو انسان مٹکے کا سادہ پانی پیتا ہے تو وہ بہت سی بیماریوں سے اللہ کی پنہ میں رہتا ہے لیکن افسوس اس وقت کے لوگ پانی کو ایسی جگہ پر محفوظ کریں گے جو ان کے لیے ہی بیماری کا سبب بنے گی ان کے پانی کے برطن انہی کی صحت کے لیے مذر ہوں گے اور یہی چیز ان کی صحت کو تباہ و برباد کر دے گی اور ان کی زندگی کو کم کرے گی